ہم بلوچستان میں میں ایک سٹوڈنٹ ارگنائزیشن سے بلونگ کرتی ہوں میرے کتنے ساتھی میرے سٹوڈنٹ دوست کتنے میں نے ان کی لاشیں پاکستانی انہی دہشتگرد اور شدت پسند آرمی کے مجھے لٹائی ہیں ان کی چہرے بھی دیکھنے پہچاننے کے لائق نہیں تھے ان پہ تیزہ پینک دی گئی ان کی لاشوں پہ ان کو ڈریل کیا گیا تو اور وہی آرمی آج کینیڈا میں اسائلم لے کر فیصلتائز کی جا رہی ہے ان کو کینیڈینز حکومت کی جانب سے جو آرمی ہمارے گھر میں گش کر ہمیں مار رہی ہے ہمارے عورتوں کے ساتھ ویپ کر رہی ہے ہمارے بچوں کو اٹھا رہی ہے اس آرمی کو وہ یہاں پہ پناہ دے رہے ہیں سہولتیں دے رہے ہیں تاکہ وہ اور قابل ہو جائیں ہمیں مارنے کے جو آرمی جو آرمی نائنٹی سیونٹی کو بنگلہ دیش میں وار پرائمز میں ملوث رہی ہے جینوسائیڈ میں ملوث رہی ہے لاکھوں بنگالی عورتوں کی اسمت دری کرنے میں ملوث رہی ہے وہی آرمی وہ نائنٹی سیونٹی سیونٹی ایٹ سے بلوچستان میں کر رہی ہے وہی وار پرائم وہی جینوسائیڈ وہی اجتماعی خبریں وہی ہماری عورتیں گاؤں میں گش کر ہورتوں کو ہیلیکپٹر کے ذریعے اٹھا کر ان کو اپنے آرمی ٹورچر سیل میں رکھ کر ان کو سیکس لیب کے طور پر یوز کر رہی ہے وہی مسلمان آرمی اکرہ خالد کی مسلمان آرمی جسے وہ تحفظ دینا چاہتی ہے میں ایک وکٹم کے طور پر یہ سمجھتی ہوں کہ اگر ایسا کچھ ہوا اگر یہ بل پاس کی گئی نہ صرف یہ کینیڈا کے مسلمانوں کے لیے بلکن دنیا کے انسانوں کے لیے ایک زہر ثابت ہو سکتی ہے اور میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان کے ہاتھ مجبوط جو کوئی بھی کرے میں سمجھتی ہوں کہ بلوچ جینوسائیڈ میں اس کا برابر کا حصہ ہے